اسلام علیکم دوستے دیسے صحیح تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک اور فیسلس چینل آڈیاز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس ٹائپ کی ویڈیوز کو کریٹ کرتے ہیں اور اس ٹائپ کے چینل بہت ہی جلزی زیادہ گروہ کر دیں تو اس کے لئے آپ کو ایک چینل دکھانتا ہوں جس کا نام ہے روائل فورس اور اس کے آپ ابرو سیکش میں جا کے دیکھیں تو یہ چینل حالی میں کریٹ کیا گیا یا ان کے فرسٹ فریوری کو کریٹ کیا گیا تھا دوزارتے اس کو اور اگر آپ اس کی وی� ویڈیو کو سٹور کر کے دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ تین ہفتہ میں 89000 ویو لگی اور سات دن میں سنتیس ہزار سولہ اور اس طرح سے اگر اس چینل کو دیکھ لیا ہے تو یہ ابھی فریشی چینل ہے اتنے زیادہ اسے ٹائم نیو اور اس ٹائپ کی اینمیشن ویڈیو آپ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں تو اس ٹائپ کی ویڈیوز کریٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو کا ایک ڈیمو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہ ہم نے کس طرح کی اینمیشن ویڈیوز کریٹ کرنے جا رہے ہیں ہمیں چاہیے دو چیزیں ہمیں چاہیے گرین سکرین اور دوسری چاہیے ہمیں بی مینجی ڈرائیو گیم اور بی مینجی ڈرائیو گیم کے بارے میں اوریڈی میں نے یہاں پہ تین ویڈیوز افلوڈ کی ہیں جن میں میں نے ڈیٹیل سے بتائے کس طرح سے آپ بی مینجی ڈرائیو کو پلے کر کے اچھی خاصی منتھلی انکم کو جنریٹ کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو ہم کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بی مینجی ڈرائیو کو کر لینا ہے اوپن دن آپ نے کلک کرنا ہے فری روم پر تو گائز یہاں پہ جو میں نے میپ یوز کیا ہے اس کا نیم ہے ریور ہائیوے اور یہ ایپ میپ آپ یہاں سے افیشل انتی سائیڈ سے جا کے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرین میں میں پروائیڈ کر دوں گا تو ہمیں چاہیے ٹرین والی لوکیشن تو یہاں پہ دیکھیں ٹرین سٹیشن والی جو لوکیشن ہے اس کو آپ نے کل دینا ہے سپاون تو گائز یہاں پہ گیم تو ہوگی ہماری لوڈ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے شیفٹ سی پریس کرنا ہے اور کیمرہ یہاں پہ آپ کا ہو جائے گا فری اور ڈبلیو ایس ڈی کی سے آپ آگے پیچھے سے کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں وہ اچھی سی لوکیشن یہاں پہ فائنڈ کرتا ہوں جہاں پہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا تو گائز یہاں پر یہ جو لوکیشن ہے یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی وہ اسی لوکیشن کو یوز کر کے بنائی گئی تھی تو اس لوکیشن کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹرین سپاؤن کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا ہوتا ہوں کہ ان ٹریز کو آپ نے ہائیڈ کیسے کرنا ہے ٹرین کو سپاون کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے سٹیرین کرій پر آ جانا ہے شیعر طرح جگہ یہاں پر سلیٹ کرنا اس پر اب آپ کو ایک f7 پرس کرنی ہے یہاں سے آپos پرس کرنی ہے آپ کو کار کری تو یا کار اکیزار ہو گی ٹر ریگ پرس کریں گ یا میں دفاعان happen م pandem pressuresию feminin record جس میں اپombres publish ان کو یہاں پہ کرنا ہے سپاون تو یہ والی انجن ہم نے یوز کرنا ہے اس گیم میں تو یہ والا کر لیں تھے یہاں پہ ریپلیس اسے کر دیتے ہیں جیسے ریپلیس کریں گے یہ کار کی ساتھ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کریں گیم کو کر دینا ہے پاس پاس کریں گے تو یہ گیم آپ کی سکاپ ہو جائے گی یعنی پاس ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ایفلیون کی پرس کرنی ہے جس کے بعد ہمارا ورڈ ایٹیر اوپن ہے جائے گا جس کو یوز کر کے ہم اس ٹرین کو اس ٹریک پر سپون کریں گے آہ یہ دیکھیں پینسل والے آئیکن پر آپ نے کلک کرنا ہے فرسٹ آفال اور اس کار والے آئیکن کو جیسے کلک کریں گے آپ کو تین ہیرو ایڈ بھی زرانہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ٹرین ٹریک کی روٹیشن ہے اس کو ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر روٹیٹیسن ہے وہ زیرو ہی ہے اب یہی졌 ہے ہم نے اس اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ سیدھی ہو گئی ہے تو اس کو اپنے کیا کریں یہاں سے روٹیٹ کی کے ذریعے اس کو آپ نے سیدھا کر دینا اور اس ٹیپ کو اپنی غور سے کرنا ہے تاکہ اس میں جو آپ کا ٹرین سپون کا ٹائم ہے وہ کم سے کم لگے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے ٹرین کو ٹریک پر لانے کے لیے یہاں سے میں اسی کرتا ہوں اب یہ حصہ تو ٹھیک ہے آگے والا حصہ چیک کر لیتے ہیں کہ آگے والا حصہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے آہ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا نیچے کر کے آپ نے گیم کو آن پاس کرنے ہیں تو یہاں پر دیکھئی ہے بھئی ٹرین سٹارٹ ہو گیا سکسیسپلی تو یہ اب رننگ میں بھی آگئے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے تو اب ہمیں چاہیے یہاں پر آپ نے یہ والا سکرین ریکارڈر کو اسے کر لینا ہے آن اور اس کے بعد آپ نے اس ٹرین کو رن ہونے دینا ہے تو یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ گیم کے انسائیڈ ہو رہی ہے تو ایکسٹرنل سکرین ریکارڈر کے لیے ہم کیا کریں گے کوئی اور سا سورٹیر او بی ایس یا کوئی بھی یوز کر سکنے تو اب ہمارا جو ٹریک ہے وہ کلوز آنے والا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اسے سٹاپ کر دیتا ہوں میں تاکہ ہم اس جگہ پہ جا کے ٹرین کو آہ سٹاپ کر سکیں تو یہ دیکھیں میں سپیس کی پریس کر رہا ہوں اور یہ ٹرین سٹاپ ہونا سٹاٹ ہو گیا تو یہاں پر آپ نے جا کے اس ٹرین کو سٹاپ کر دینا ہے تو یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب باری آتی ہے یہ آپ کی ویڈیو تو ایک بند گئی ہے لیکن اب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے سٹاپ بٹن پر کلک کرنا ہے اور سٹاپ بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کی دوبارہ سے کلینا سٹاٹ ہو جائے گی تو اب آپ نے کیا کریں اب آپ نے جو ایکسٹینل سکرین رکھاڑے رہے اسے آن کر لینا ہے جیسے او بی ایس ہو گئی یا کوئی بھی ڈیسٹوپ سکرین رکھاڑے رہے اسے آن کر لینا ہے آن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ آلٹ یو پریس کریں گے تو آپ کو اس سکرین پر جو ایکسٹر آئیکن ہوگے وہ آئیڈ ہو جائیں گے then آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائپ کی یہاں پہ کیمرہ رکھنا ہے اور جے کی پریس کرنی ہے تو گیم انپاس ہو جائے گی اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹرین کے ساؤنڈ جو نہ آ رہے تو یہ اس ٹائپ کی ساؤنڈ آپ یوٹیوب سے ڈاؤلوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں تو ان کا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے اب یہاں پہ ہمارے ٹرین آ رہی ہے تو یہاں سے یہ سیکشن آپ نے یہاں پہ کٹ کر دینا ہے اب اس حصے میں آپ کو ٹرین نظر نہیں آ رہی تو یہ حصہ ہم کٹ کر دیں گے اور ہم اس سے آگے والا حصہ جنہوں وہ یوز کریں گے اب یہاں سے ٹرین نظر رہنے سٹارٹ ہو گئے جی تو یہ والا حصہ ہم یوز کریں گے اپنی ویڈیوز میں آپ نے اس طرح کر لینا ہے تاکہ یہ آگے والا حصہ نظر آتا رہے اور جہاں پر آکے ٹرین سٹاپ ہنے وہیں آپ نے کیمرہ کو سٹاپ کر دینا ہے اوکی تو یہاں پر یہ ہمارا ایک سٹیپ ہو گیا کمپلیٹ جس کے بعد آپ نے سکرین جو ایکسٹرنل سکرین ریکارڈر ہے اسے ایک بار کلوز کر لینا ہے تاکہ آپ کا یہ جو سین ہے وہ سیو ہو جائے نیکس اس کے بعد آپ نے پھر دے کیا کرنا ہے آلٹ یو پریس کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ کیمرہ یہاں پہ لے جانا ہے تاکہ ہم جو نیکسٹ ہے کہ وہ گرین سکرین کو یوز کر سکیں اس ویڈیو میں تو یہاں پہ آپ نے کیمرے کو اجیسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اسے لے کے اجیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہاں پہ ہمارا وہ سین کریٹ ہو جائے اب یہ حصہ جو ہم ریکارڈ کریں گے یہ گرین سکرین کے لئے کا اس پرین کو اپنے ایک سٹیپ دو سٹیپ بیک لے جانا ہے اور جہاں پہ آپ نے آلٹ یو اگین پریس کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے یہاں پہ ایک منٹ تک آپ نے خوشش کرنا ہے ریکارڈنگ کرنی ہے تاکہ ہاں پر ہم نے وہ گرین سکرین لگا کے یہاں پہ جو جو بھی آپ 3D انیمیشن ایڈ کرنا چاہیے یہاں پہ ایڈ کر سکتے اور جیسے ہماری یہاں پہ ٹرین آئی گی اور یہاں پہ آنے کے بعد وہ اس سے پہلے بھی سٹاپ ہو جائے گی ٹرین کو تو یہاں پہ دیکھیں یہ ٹرین آ رہی ہے ہماری اور یہاں اس کے بعد یہ ہمارا سین ہو جگہ کمپلیٹ اس کے بعد ہماری آ جاتے ہیں ایڈیٹنگ آمنے کے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ٹرین آگی ہے اوکی تو یہاں پہ ٹرین ہو گئی ہے سٹاپ اب ہماری بات ہے کہ اب آپ نے آرٹ یو پریس کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے کر دینا ہے سٹاپ تو گھر یہاں پر ہمارا یہ سین ہو گیا کریٹ اس کے بعد ہم دوبارہ سے چلتے ہیں یوٹیوب سے ہم گرین سکرین ڈانلوڈ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کی کرنی ہے اڈیٹنگ تو گھر یہاں پہ ہمارے جو سین ہے وہ ہوگی ہے create اب ہمیں چاہیے green screen ویڈیو تو اس کے لئے آپ نے google open کر لینا اور youtube سے کیا کرنا ہے آپ نے tiger سے related کوئی بھی green screen ویڈیو کو کر لینا ہے download تو یہاں پہ آپ نے آج جانا ہے یہاں پہ آپ نے time connect tiger green screen تو یہاں پہ آپ کو قوی سری ویڈیوز مل جائیں گی جو animals related اور کسی بھی animals کو یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو ان میں سے آپ کوئی بھی ویڈیو download کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آنے پر آپ یہاں سے کوئی سی بھی ویڈیو download کر سکتے ہیں جس کو آپ edit کرنا چاہتے ہیں تو میں already download کر کے رکھوئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے edit کس طرح سے کرنی ہے تو اس کے لئے آپ نے کوئی سا بھی video editing software open کر لینا ہے تو میرے پاس ابھی filmora کہتا ہے میں filmora use کرنا ہوں آپ کی امیٹیشہ بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ موبائل پر رہے ہیں تو موبائل کا بھی kindmaster وغیرہ use کر سکتے ہیں لیکن اس کے آپ کے لئے یہ چیز ہے کہ آپ کو یہ بیمن جی کے ریکارڈنگ پی سی پر کرنی پڑے گئے اگر آپ اس type کی clips لینا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ comments میں type کر سکتے ہیں میں اس type کی clips آپ کو بنا کے دے دوں گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں آگے جو ہے editing وغیرہ خود کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے وہ والی ویڈیو کر لینا ہے یہاں سے import اور ہمیں green screen video بھی آپ نے یہاں پہ import کر لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ والی clip کو یہاں پہ import کر لینا ہے timeline پر اور آپ نے وہ والی حصہ cut کرنا ہے جہاں سے ہم نے ویڈیو کو start کیا تھا تو یہاں سے ہماری train start ہوتی تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ cut کر لینا اور extra part جو ہو رہا اس ویڈیو کو آپ نے یہاں سے کر دینا ہے delete اور delete کرنے کے بعد ایک step آپ نے پھر اسے لے جانا ہے start میں start میں لینے کے بعد آپ نے یہ جو green screen والی ویڈیو ہے اس کو بھی آپ نے یہاں پہ import کر لینا ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو وائس ہو گئی وہ آپ نے یہاں پہ بند کر دینا ہے یہ والی وائس ہو یہاں پہ وائس بند کر دینا ہے اور کچھ scan آپ نے یہاں پہ یہاں دیکھے جیسی یہ channel منٹر ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو یہاں پہ cut کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے cut کر لیا اس کے بعد جو end والا part ہوگا یہاں پہ یہاں پہ یہ دکھانا ہے یہاں سے آپ نے cut کر لیا اور یہ center والا part کو آپ نے یہاں پہ رکھ دینا ہے یہ آگے جا کے ہمیں کام آئے گا تو یہاں تک آپ نے کیا ہے ایک بار سے پھر اسے cut کر لینا اور یہ حصہ جو extra ہے جہاں پہ کوئی train show نہیں ہوئی اس کو آپ نے start ملینا ہے اور یہاں پہ اپنے green screen کو یہاں پہ import کر دینا ہے یہاں پہ green screen پہ آپ double click کریں گے اور double click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ملے گا اے آئی tools کا section ہے اگر آپ filmora یا دوسرا کوئی software use کرتا ہے تو وہاں پہ آپ کو chroma کی کا option مل جائے گا جیسے آپ enable کریں گے تو یہ والا حصہ جو clear clean ہو جائے گا اور اس کو آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ والا حصہ یہاں پہ tiger آتا ہے اور یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے تو یہاں تک آپ نے اس ویڈیو کو green screen والی کو بھی یہاں پہ آپ نے cut کر دینا ہے تو یہاں پہ یہ ایک scene ہمارے یہاں پہ complete ہو جایتا ہے کہ یہ train آ رہی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ tiger آتا ہے اور یہاں آ کے بیٹھ جانا ہے پھر جو آتا ہے next part یہ ہوتا ہے کہ اس جو اس کا اگلا حصہ ہے وہ ہم نے یہاں پہ ہی رکھا تھا یہاں سے train پھر اس tunnel سے باہر نکلتی ہے تو وہ والے scene کی آپ نے ایک بار recording دکھانی ہے یہاں پہ اب یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ tunnel سے باہر نکلتی ہے ہم نے وہ والا حصہ دکھانا ہے یہ والا یہاں سے آپ نے extra part جو رہ فرسٹ والا ہے یہاں سے اسے delete کر دینا اور اس کو ابھی آپ نے start میں لے جائنا ہے اور اس کو بھی آپ نے چار پانچ سیکنٹ یا ایک منٹ دکھانا چاہے وہ جتنی مرضی آپ کو ویڈیو لمبی کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو recommend کریں گا آپ نے تین منٹ سے اوپر اس ٹائپ کی ویڈیوز نہیں بنانی ہے آپ نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانی ہے تو دیکھیں یہاں پر بھی ہمارے کمپلیٹ ہو جاتا ہے شاٹ تو یہاں پر اسے یہاں پر کٹ کر لیں اس کے بعد پھر آپ اس جو یہ والا پارٹو اسے آگے لے جائیں اور اس سے پیچھے والے پارٹ کو پھر سے آپ نے ایک بار copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آگے paste کر دینا ہے تاکہ ایک بار یہ سین آپ کا دوبارہ سے ریپیٹ ہو اور وہی آپ کا جو آگے چل رہا ہے اسے آپ نے پھر سے رکھانا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک کوشش کرنی ہے کہ اس گیم کے جو ٹرین ساؤنڈ ہے وہ آپ نے یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کرنے نے اور وہی والا دیکھنے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ ٹائگر آکے بیٹھتا ہے یہ سین کا ہمارا پالے والا ہو گیا ہے تو اس کو آپ انکریز کرتے جائیں گے تو کیا کریں گے یہ فرسٹ آگے لے جائیں گے یہاں سے بیٹھا ہوا ہے تو یہاں ہمارا سین پھر سے یہ یوٹیوب کے ٹائگر اسی پر بیٹھا ہوئے تو یہ ہمارا سین آپ نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لینا ہے تو یہ دن دو سین ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہوگے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو لاسٹ والا پارٹ ہوگا اسے بھی آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اٹیج کرنے کے بعد اب جہاں پر ٹرین انڈ میں آتی ہے تو وہ والا اپنے سین اس میں دکھانا ہے تو وہ والے آپ نے کیسے دکھانا ہے یہاں پہ دیکھ لیں جہاں پہ آپ نے وہ میچ کیا ہوگا آپ دیکھیں یہاں سے آپ نے سٹارٹ کریں جہاں سے اب ٹرین انٹر ہو رہی ہے ہم نے وہ والا حصہ دکھانا ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے ٹرین آ رہی ہے تو اس کے پہلے والا حصہ کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور یہ والا انٹ والا حصہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہاں پہ ٹرین آنے کے بعد یہاں پہ سٹوپ ہو جائے تو اس کے بعد آپ میں کیا کرنا ہے وہی والی کلپ کو آگے پھر سے وہ کرنا ہے اور یہ آپ نے پوری کی پوری کلپ دکھانے تاکہ جہاں پہ ٹرین آ کے سٹاپ اور یہ ہو تو یہ ہمارا سین یہاں پہ انڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد سمپلی یہ ہے کہ آپ نے اس ٹرین کی ساؤنڈ ایڈ کرنے ہیں اور آپ نے کوشش کرنے تین منٹ تک ویڈیو لمبی لے کے جانی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری ویڈیو کی ہوتی ہے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یہ اب یہ میں نے ڈیمو ایک منٹ ویڈیو بن کی ہے تو اسے آپ نے کر دینا ہے ایکسپورٹ اس کے بعد سمپلی آپ اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ